آدھ آپ نمستے میں شہباز اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہی ٹی وی پر سپورٹ سے جوڑی خبریں مومبے انڈینز نے دہلی کیپٹلز کو چھے وکٹ سے ہرا دیا اس طرح مومبے انڈینز نے سیزن کی پہلی جیت دلچ کر لی وہیں دہلی کیپٹلز کو ابھی بھی سیزن کی پہلی جیت کا انتظار ہے مومبے انڈینز کے لیے کپتان روح شرما نے سب سے زیادہ 45 جندوں پر 65 رنوں کی شاندار پالی کھیلی انہوں نے اپنے اس پاری میں چھے چوکے اور چار چھکے بھی جرے مومبے انڈینز کو جیت کے لیے 173 رنوں کا لقش ملا تھا روح شرما کے ٹیم نے آخری گیند پر میچ اپنے نام کر لیا اس سیزن کے بعد مومبے انڈینز کے ٹیم پوائنس ٹیبل میں آتوے نمبر پر ہیں جبکہ دہلی کیپٹلز کی ٹیم سب سے نچلے نمبر پر ہے یعنی وہ دس نمبر پر پہنچ چکی ہے اس مقابلے کے لیے روح شرما کو پلیئر آف دہ میچ چونہ گیا اس کے ساتھ ساتھ روحیت کو دو اور ایوارڈ بھی ملے اگر ان پرائز منی کی بات کرے تو تین لاکھ روپے پرسنل پرفارم کے لیے روح شرما کو ملے مومبے کو جیت کے لیے 173 رنوں کا لقش ملا تھا اس کے لیے روح شرما اور عشان کشن اپننگ کرنے آئے روحیت نے کپتانی پاری کھیلی اور اپنے ٹیم کو جیت دلائی تلک ورما نے بھی ان کا ساتھ دیا تلک نے 29 گیندوں پر 41 رنوں کی شہندار اور بہترین پاری کھیلی روحیت کو پلیئر آف دہ میچ چونہ گیا اس کے ساتھ ساتھ انہیں لانگ سکس اور آن آف دہ گو فوس پرائز ملا ان میں ایک چھکے اور ایک چوکے کے لیے یہ پرائز ملا ان دونوں کا کیش پرائز ایک لاکھ روپے ہے یعنی دونوں کا الگ الگ ایک ایک لاکھ روپے پرائز ملا گیا پلیئر آف دہ میچ کو بھی کیش پرائز ایک لاکھ روپے ملتا ہے اس طرح ان کے پرسنل پرفارمس کے لیے انہیں تین لاکھ روپے ملے گور طلب ہے کہ ممبئی کی اس سیزن میں شروعات خراب رہی اسے لگاتا دو میچوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ممبئی نے دہلی کو ہارا کر اپنی ہار کا سلسلہ توڑا دہلی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 172 رن بنائے اس کے جواب نے ممبئی نے چار وکٹ کھو کر میچ جیت لیا ممبئی کے لیے عشان کشن نے 26 گندوں پر 31 رن بنائے تلک ورما نے بھی 39 گندوں پر 41 رن بنائے انت میں انت میں ٹیم ڈیویڈ تیرہ اور گرین نے 17 رن بنا کر اپنے ٹیم کو جیت دلایا ممبئی کی رومانچک جیت کے بعد کپتان روح شرما نے اپنی پتلی ریتکا سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کی روحیت اور ریتکا کی ویڈیو کا ایک چھوٹا سا حصہ ممبئی انڈینس نے اپنے اوفیشیل ٹیوٹر ہینڈل پر ٹیوٹ کیا ہے اس پر فینس نے کئی طرح سے ریاکشن دیے ہیں روحیت اور ریتکا کی ویڈیو کال سے پہلے آئی پیل کے ٹیوٹر ہینڈل پر اور بھی دلچسپ ویڈیو شیئر کیے گئے ممبئی کو لگاتار دو میچوں میں ہار کے بعد رومانچک جیت ملی اس جیت کے بعد کپتان روحیت نے وائف ریتکا سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کی روحیت نے کال کے دوران ریتکا کو مزاق کے انداز میں یہ بھی بتائے کہ ویڈیو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس پر ریتکا ہسنے لگی روحیت کے اس ویڈیو پر فینس نے کئی طرح سے ریاکشن دیے ایک فینس لکھا ہم تب تک سوئیں گے نہیں جب تک پوری ویڈیو نہیں ڈالیں گے اس پر ممبائی انڈینز کے ایڈمن نے جواب دیا سبر کرو بتا رہا ہے کہ ممبائی کو اپنی پہلی میٹ میں بینگ لور کے خلاف آٹھ وکٹ سے کراری ہار ملی تھی اس کے بعد اسے چننے سپر کنگز نے سانچ وکٹ سے ہرا دیا تھا ممبائی نے آئی پیل دوہزل تیس کے اپنے تیسرے میٹ میں دیلی پر جیت دلچ کی اس مقابلے میں روح شرما نے بطور اوپنر آئی پیل پچیسوے پارے میں ارشتک جمعیا ہے اس ہاف سنچوری کے لیے انہوں نے لمبا انتظار کرنا پڑا پہلے برلوازے کرنے ہوتی ڈیلی کیپٹلز نے انیس دشملہ چار ور میں ایک سو تیہتر رن پر سمٹ گئی ڈیلی کیپٹلز کے لیے اکچھر پٹیل نے سب سے زیادہ رن بنائے اس آولینڈر نے پچیس گیندوں پر تابر تور پچپن رنوں کی توفانی پاری کھیلی انہوں نے اپنے پاری میں چاو چوکے اور پانچ چکے جرے جبکہ کپٹان ڈیویٹ وادنر نے سب سے زیادہ یعنی سب سے زیادہ بال کھیلتے ہوئے چھالیس گیندوں پر اکاورن رن بنائے انہوں نے اپنے پاری میں چھ چوکے جرے اس کے علاوہ منش پانڈے نے اٹھارہ گیندوں پر چھبیس رن بنائے جبکہ پرتوی شاہ نے دس گیندوں پر پندرہ رنوں کا یوگدان دیا مومبے انڈینس کے لیے پر شاولہ اور جیسن نے تین تین وکٹ جھٹکے ریلی کو دو کامیابی ملی اس کے علاوہ ریتک شوکین نے ایک وکٹ اپنے نام کیے وہیں بھارتیہ بسپورٹ اکملے باز سوریا کمار یادب کا بلہ پچھلے دو مہینے سے پوری طرح سے خاموش ہے کرکیٹ کے تینوں فارمیٹ میں وہ لگتار فلاف ہو رہے ہیں آسٹیلیا کے خلاف ٹیسٹ اور ونڈے سیریز میں خراب پردشن کے بعد آئی پیل میں بھی ان کا یہ حال ہے آئی پیل میں منگلوار یعنی 11 اپریل کو رات کھیلے گئے دہلی کیپٹلز بنا مومبے انڈینس میں وہ گولڈن ڈکھو گئے وہ پہلی ہی گین پر آٹھو گئے مکش کمار نے انہیں پاویلین پھیجا پچھلی سات پاریوں میں یہ چوتھی بار تھا جب وہ پہلی ہی گین پر اپنا وکٹ ڈے بیٹ ہے سوریا کا یہ خراب پرفارم اس سال فیبرری میں شروع ہوا تھا ناکپور ٹیسٹ سے یہ شروع ہوا جو اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں آسٹیلیا کے خراب وہ محصہ آٹھ رن بنا پائے تھے اس کے بعد انہیں اس ٹیسٹ سیریز میں دوبارہ موقع نہیں ملا وہ آسٹیلیا کے خلاف بندے سیریز کا حصہ رہے لیکن یہاں تینوں میٹوں میں وہ گولڈن ڈک ہو گئے یعنی وہ تینوں میٹوں میں زیرو پر آٹھ ہو گئے ٹی ٹوانٹی کیکٹ میں نمبر بن بلے باز کا یہ لگاتار فلاپ ہونا اچھی بات نہیں ہے وہ لگاتار پہلی اگین پر وکٹ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے فینس کافی پریشان ہو رہے ہیں اور یہ کافی پریشان کرنے والی بات بھی ہے بائی پیل میں بھی سوریا کا بلہ فلاپ ہو رہا ہے پہلے میٹ میں وہ محس پندرہ رن بنا پائے تھے دوسرے میٹ میں وہ سنے کے خلاف ایک رن بنا کر آٹھ ہو گئے اب تیسرے میٹ میں وہ بینہ کھاتا کھولے ہی پویلین لوٹ گئے شوشل میڈیا پر ان کی جم کر کھلی اکھاری جا رہی ہے کیکٹ فینس نے ان پر بہت سارے میم بھی بنائے ہیں آئی پیل کو کیکٹ کا ایک ایسا پلیٹ فارم مانا جاتا ہے جو دنیا بھر کے ٹیلنٹیڈ کھلاریوں کو اپنا دم دکھانے کا موقع دیتا ہے آئی پیل دوہزار آٹھ سے لے کر آئی پیل دوہزار بائیس کے بیچ میں اس منچ نے ایسا بہت سارے یوبا کھلاریوں کو موقع دیا ہے جو بعد میں جا کر بڑے اسٹار بنے آئی پیل دوہزار تیس میں بھی ایسا ہی ایک یوبا کھلاری یشدل کو دہلی کیپٹلز نے ڈیبیو کرنے کا موقع دیا آئیے ہم آپ کو اس یوبا کھلاری کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں دہلی کیپٹلز کے یوبا کھلاری یشدل مومبئی انڈینز کے خلاف اپنا پہلا ڈیبیو کیا بیس ورشے یوبا کھلاری یشدل کو دہلی کیپٹلز نے آئی پیل دوہزار بائیس کے دوران بیس لاکھ روپے کے بیس پرائز دے کر اپنیٹی میں شامل کیا تھا لیکن انہیں ایک بھی میچ کھین لے کا موقع نہیں ملا تھا آئی پیل دوہزار تیس میں دہلی نے اپنے اس یوبا کھلاری کو پچاس لاکھ روپے دے کر ریٹین کیا یشدل کا نام روشن تب ہوا تھا جب ان کی کپتانی میں ٹیم انڈیا نے ویسٹ انڈیز میں اندر نائنٹین والکپ جیتا تھا والکپ جیتنے کے طورت بعد ہی یشدل کو دہلی نے اپنے ٹیم میں شامل کر لیا تھا اور اب 11 اپریل یعنی کل ان کا ڈیبیو ہوا لیکن وہ اپنے ڈیبیو میٹ میں کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اپنے پہلی ہی میٹ میں دہلی کے طرف سے ڈیبیو کرنے والے اس کھلاری نے چار گندوں کا سامنا کیا اور صرف دو رنڈ بنا کر پویلین لوٹ گئے اب دیکھنا ہوگا کہ دہلی کی ٹیم اس یوبا کھلاری کو اگلے میٹ میں کھیلنے کا موقع دیتی ہے یا نہیں یشدل نے ابھی تک آٹھ ٹی ٹوئنٹی میٹوں میں آٹھ پاڑیوں میں بہتر در دشملہ چھے زیرو کی احسس سے اور ایک سار اکتیس دشملہ پانچ دو کی شٹائک ریٹ سے تین سار تیسار ٹرین منائے ہیں اس دوران انہوں نے تین بار اور شتک کی پاری بھی کھیلی ہے